میں آج ڈاکٹر عمیر محمد صدیقی صاحب سے جاننا چاہتا ہوں وہ بچپن کے لمحات وہ واقعات اس حد تک حسین بچپن یعنی نانا تو کتنے ہوں گے نواسہ اور نانا ایسا کوئی نہ ملا کیا واقعات ہیں جس سننے سے تعلق رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کی بابرکت ساتھیں اور حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت ایک ایسا خوبصورت تعارف ہے جس میں دنیا اور آخرت کی تمام تر بھلائیاں آپ کے دامن میں سمٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے نواسے جنہیں ابن رسول کہا گیا ایک مرتبہ ایک شخص نے نعوذ باللہ اعتراض کی صورت میں آپ سے یہ کہا کہ آپ تو ابن علی ہیں آپ خود کو ابن رسول کیوں کہلوانا پسند کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا تم نے آیت مباحلہ نہیں پڑی فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ تو اس آیت مبارکہ میں جب عَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کا ذکر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور حسین کو اپنے ساتھ لے گئے تھے سبحان اللہ اسی طرح حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلیل القدر بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اور برخصوص آپ کے بچپن کے حوالے سے کہ جب آپ کی ولادت بس سعادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تحنیق فرماتے ہوئے اپنا لعاب دہن آپ کے موہ مبارک میں شامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں آزان دی اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسند کے اعتبار سے آپ کا نام حرب رکھا تو فرمایا کہ نہیں اس کا نام حسن ہے اور فرمایا کہ ان کا نام اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے لئے منتقب فرمایا ہے جب ساتمہ روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے عقیقے کے طور پر دو بکرے دو منڈھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبا کروائے اور آپ کا نام حسن رکھا گیا اور آپ کے سر مبارک کے بال منوانے کے بعد بالوں کے وزن کے برابر چاندی کو اللہ تعالیٰ کے رستے میں صدقہ کیا گیا اور آپ علیہ السلام کا نام مبارک رکھا گیا حضرت سیدنا عمام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں یہ بات بھی تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شبی ہیں جب صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی تو وہ حضرت عمام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کر لیا گئی تھی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کو دیکھا جاتا تو کوئی بلکل یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ شبیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ظاہر ہے کہ جن کی ولادت حضرت علی المرتضیٰ کے گھر ہو رہی ہو جن کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ ہوں جن کے نانجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بھائی حضرت امام حسین سبحانہ علیہ السلام ہیں تو یقیناً یہ ایک اتنا بڑا تعارف ہے اور آپ نے خاص طور پر بچپن کے بارے میں کہا ایک شخص نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین علیہ السلام کو بوسہ دے رہے ہیں تو اس نے بڑی یعنی ایک عجیب انداز سے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دس بچے ہیں میں نے آج تک کبھی کسی کو بوسہ نہیں لیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں تو حالت نماز میں جس طرح امام حسین کا منقول ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام کی مبارک پشت پر آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل فرما دیتے اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں آپ کے دست مبارک میں دے دیتے اپنے جسم مبارک پر آپ کو چڑھاتے اور فرماتے کہ نننے مننے بچے آگے بڑھو اور اپنے جسم مبارک پر آپ کو باقعدہ چڑھایا کرتے تھے اور کندے پر سوار کر لیا کرتے اور خود اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امام حسن علیہ السلام کو اپنے کندے پر سوار کر لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوبصورت لمحات ہیں بچپن کے کہ پانچ یا چھ برس یا سات برس کی عمر کا جو حصہ ہے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی مبارک پشت پر سوار ہو کر گزارا کبھی آقا علیہ السلام کی گود میں آپ بیٹھ جاتے ہیں کبھی حضور علیہ السلام آپ کے موہ مبارک کو چونگتے ہیں کبھی چادر میں کبھی سونگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور اہلِ ابا کا وہ واقعہ کہ جو انما یرید اللہ لیدھب عنکم الرجسہ اہل البیت ویطاہرکم تطہیرہ امام احمد بن حنبل اور کئی ایک محدثین نے صدیس و نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میں جب حضرت علی المرتضی حضرت سیدہ کائنات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو لیا تو ان میں حضرت امام حسین آپ کی دائیں ران مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں امام حسن علیہ السلام اور حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے ربِ کریم ہا اولئی اہلِ بیت یہ میرے اہلِ بیت ہیں اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما جو ان سے بغض و عداوت رکھے جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما جو ان سے بغض کرے عداوت رکھے ان سے تو بھی عداوت اور بغض رکھے